نمسکار تفسرہ آئی دوپیر تک میں ایک بار پھر آپ کا سوادت ہے اور میں ہوں ادرشپال گپتہ اور میرے ساتھ ہیں ورشت پترکار سیشورما جی سیجی بی ایس ایف کے فرنٹیر کے آئی جی جو ہیں ڈی ایس بورا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سیما پر سب کچھ نہیں انتر رکھنا ہے بڑی اچھی بات ہے آج جمہوں میں اشوک پندر جو پلیوزر ڈیریکٹر ہے فلم ڈسٹری کے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی آنسوں پر سیاست مر کریں اور ساتھ ہی انہوں نے کشمیر فائل پکچر پر جو ویباد اٹھا ہوا ہے اس کو صحیح ٹرائے ہے کشمیر فائل کو تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بی ایس ایف کی بی ایس ایف کے انہوں نے ڈی ایس بورا جو ہیں انہوں نے ایک ٹریس کانفرنس میں آج کی اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت پاکسی مات پر سب کوئی نہیں انتر رکھا ہے کہ ابھی کوئی گھٹنائیں جو ہیں بند ہو گئی ہیں اس پہ کابو پا رہی ہے گیا اور بہت سے ادنک طریقے ہم نے اس میں لائے ہیں تاکہ ان ڈرون کو پکڑا جا سکے اس کو کابو کیا جا سکے نہیں آپ ٹھیک کیا رہے ہیں دیکھیں کل ان کا ریزنگ ڈے ہے بی ایس ایف کا حالانکہ اب تک کا اجاز یہ راہ ہے کہ ہم برسوں برس سے میڈیا میں ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ریزنگ ڈے پر یہ میڈیا کے سبھی لوگوں انوائٹ کرتے تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی بی ایس ایف کے اندر کوئی پروکتہ نام کا شخص نہ ہو میں ستیج جی چونکہ یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے میچ میں آپ کو میں ٹھوک رہا ہوں بی ایس ایف کا کوئی پی آر نہیں ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی اور نہ ہی وہ ڈیفنس پی آر سے کروا رہے ہیں لیکن پہلے یہ ہوتا تھا بی ایس ایف کی جو بھی خبر آتی تھی ان کے بی ایس ایف کا پی آر ہوں کے ثروہ آتی تھی وہ ہم تک پہنچی تھی جتنے بھی ان کے فنکشنل و پریس کانفرنسز ہوتی تھی ہم وہاں جاتے تھے وہاں بات کرتے تھے پتہ چلتا ہے اب جو بھی ہم خبر چلاتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے جاتا ہے ایجنسی کی چلاتے ہیں سوترو یہ بڑی بات ہو بلکل آپ نے بلکل ٹھیک آ دی کہ ہمیں آرمی کا سسٹم بہت اچھا لگتا ہے آرمی نے ایک سسٹم بنا رکھا یہاں پر جو ان کے رکشہ منترال کے پر وقت ہیں لیٹین کارنل اپنا دیویندر دیویندر انانجی ہیں وہ اپنا بقادہ میل بھی کریں گے واتس ایپ پہ بھی ڈالیں گے ایک بہترین ان کا ایک سسٹم ہے لیکن دکھت یہ ہے کہ بی ایس ایف کی اور سے اس پر آگرہ کوئی سسٹم ہمیں دکھائی نہیں دیرہا پچھلے ایک لمبے عرصے سے اور جبکہ بہت پہلے سے بہت پہلے جب یہاں ایک کمانڈر پریم سنگ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں میڈیا کے ساتھ بہت بہترین رشتے بھی تھے اور ایک بڑی اطال ملتا خبریں پتہ چلتی تھی خبریں کیا لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں ام مان لیجئے کل کو ہم نے یادہ کی یہ آج یہ جمہو فرنٹر جو ہیں ڈی ایس بورا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب ٹک ٹاک ہے نیانترن میں ہے اور سات بار انفلیٹیشن کی گسپیڑی کوشنی ہیں فیفل کیا ہے اور جو ڈرون آئے ہیں ان کو بھی جو مار گرہا ہے کچھ کو اور گرامینوں کا سنگ مل رہا ہے نسندے جو سیمات واسی ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بہت چوکسی کی بھومی کا نبھا رہے ہیں شروع میں یاد ہے ہمیں کہ جب پہلی مرتبہ سامبہ اور یہ رامگر سیکٹر کی اور ہیل ہر نگر میں ڈرون آیا تھا جس میں اسلحہ ملا تھا مار گرہا ہے اس میں بھومی کا سیمات واسیوں کی بہت اہم بھومی کا مانی گئی تھی اور جو ٹرنر ملتی ہیں اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے چونکہ گرامین ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے دیکھی اور انہوں نے جا کے پولیسوں کا پولیس نے بی ایس ایف ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھئے ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم جب ڈیفنس کارسپنٹ کورس کرنے گئے تھے مہو میں آرمی وار کالنی میں اس طرح میں نے یہ بات اٹھائی تھی ڈرنرلز کے سامنے میں نے کہا دیکھئے امریکہ کبھی جمین پر جنگ نہیں جیتا اس نے سی این این اس کا جو تھا وہ اس کو جتواتا تھا میڈیا کے ساتھ اتنا بہترین تال میل ہونا چاہیے سینہ نے اس کے بعد بہترین تال میل ایک بنا دیا لیکن ویڈمنا یہ ہے کہ بی ایس ایف کی اور سے اس پرکار کا کوئی ہمیں میکنیزم دکھائی نہیں دیا رہا فرسٹ انفرمیشن نہیں آگا نہیں آتی اور مان لیجئے کل کو ہم خبر چلائیں اور کل کو تتہ آتما کوئی بھول ہو جائے تو کون جمعہ دار ہے آپ کا پتہ نہیں ہے آپ سمپر کیسے کریں کون آجی صاحب ہیں کہاں ملیں گے کیسے ملیں گے وہ تو پی آرل کرائے گا نا پروکتہ کرائے گا تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پی پی نیز رائن کا نویدہ نائن سے کہ آئی جمعہ فرنٹر جو ہیں اس پیشے کی اور دھیان دیں اور ہم اچھا لگتا ہے چونکہ ہماری بی ایس اف ہو یا سینہ ہو سی آر پی ایس اف ہو یہ سب دیش سیوا کے لگے ہیں دشمن کے چھکش اڑانے میں لگے ہیں لیکن پچھلے دن ہم نے جو لگاتار دیکھا لگاتار ڈرون کا جو بھی مومنٹ رہی ہے وہ بھارت پاک سیما چھتر میں رہی ہے وہ حالانکہ دو بار ازر بھی دیکھا گیا جو کیا نا یہ ہمارنڈی انڈیون فورس کا جو ٹیکنلل آریا تھا وہاں جو درون کے جارے حملہ وہ بھی بھارت پاک سیما کی سائٹ سے مکوال کی حلقے جو سوٹر بتا رہے تھے چار پاندھ دن پہلے بھی آیا درون جو کہا گیا درون جو ڈٹیکٹ کیا تو کہنے کا لبو لواب یہ ہے کہ جب یہ سب چیزیں چل رہی ہیں یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے جوان بی ایس ایپ کے چوکس ہیں لیکن ہم یہ ہمیں ابھی اس میں اور چوکسی جوز ہے چونکہ پاکستان ان حرکتوں سے باہر جانے والا نہیں ہے جو اس کی ساجش ہیں آئی ایس آئی کی اور پاک سینہ کی ہم سمجھتے ہیں کہ آئی جی جو ہیں جمعو فرینٹر چونکہ ایک سو بانوے کلومیٹر میں ہماری بھارت پاک سیما ہے اور ڈسٹرک کٹھوا اور ڈسٹرک سانبھا ہو جائے ڈسٹرک ہمارا جمعو اکھنور تک تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت سمجھتے ہیں کم سے کم ان پترگاروں کو تو کم سے کم بلائیں جو بہت پرانے انبھو بھی ہیں ان کو تو کم سے کم ایک لسٹ شورٹ لسٹ کی جائے جس میں ان کو بھی نوتا دیا جائے کئی بار ہوتا ہے کہ آدمی بڑے بینر چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کی سینیلٹی کو تھوڑا پینور کر سکتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں سی جی آپ نے ڈرون کی بات کی جیسے آئی جی صاحب نے کہا کہ وہ نی خطرہ ایک اور بھی کل پر دکھنے کو ملا ہے جی کل راج بھون سے اوپر سے نکل کے ڈرون جو ہے جی ڈے کے پارکنگ میں جا کے گرا جی ہری نواز پیلس میں شادی تھی اس کے ساتھ میں جو ان کا میرے جہال ہے اور ہری نواز پیلس میں اور آج کال ایک عادت بن چکی ہے کہ اسے بھی ڈرون سے شوٹ کرتے ہیں شوٹ کرتے ہیں وہ ریموٹ سدا اس کے کٹرول میں نہیں رہا اور وہ ڈرون جو ہے کافی ہائٹ پر چلا گیا اور وہ راج بھون سے اوپر سے خوتا ہوا کچی چھونی میں جو اوپر جو بھائی دیرتی میں جی ڈی ہے کہ جو پارکنگ ہے وہاں جا کے گرا اسے صرف دو گرفتاریوں بھی کی کہ پوچھتا اچھ کے بعد اس کو چھوڑ بھی دیا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ جو بہت ہی قریب ہے راج بھون کے ساتھ یہ ہے جو ہوتل ہے اور وہاں ہری نواز اور ساتھ میں جہاں پہ سامن رہا ہوتے ہیں شادی کے اور وہاں پہ اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں جی 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 اگر کسی نے گلتی سے اس کی آڑ لے کے کوش شرارت کر دے تو رائی بھون میں تک پہنچنا تو ایسے سلسلے پہ پیچھے بھی جب بہت ڈراؤن کا جو ہوا تھا تب بھی سیکیورٹی فورس نے کہا تھا کہ ڈراؤن کا چلنج جو ہے فوٹوگرافی کے لئے بند کرنا پڑے گا اور خاص کار جن کے پاس ہے ان کو پولیس کے پاس ریسٹریشن کروانی پڑے گی ریسٹرشن کروانی پڑے گی ان کو بتانا پڑے گا ہمارے پاس ڈراؤن ہے اور ہم یہاں پہ جا کے اس سے شوٹ کر رہے ہیں یہ جو خاص کار رائی بھون کے ساتھ کا جو ایریا ہے یہ ایک بہت خطرنا کام ہے بہت خطرنا چاہتا ہوں کسی بھی طرح اسرارت کر سکتا ہے تو اس پر کم کم کچھ تو لگے گا یہ چنتہ کی بات ہے کہ رائے نواز کوئی بغل میں ہی ہری نواز بلکو بلکو اور وہاں اس طرح کی بات تو ہم یہاں کل میں لاکر دکھا جائے ڈرون آج بھی کچھ بھی کہا جائے ہم اچھی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے سرعت پر لیکن یہ ماننا پڑے گا ڈرون آج بھی ایک بہت بڑی چنوٹی سے کم نہیں ہے ستی چی یہ جو مائیگرنٹس ہیں امپرائز جو ہیں وہاں سے آج چھ مینے سے زیادہ ہو گیا جب وہ پردشن کرتے ہیں پردشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ وہاں پہ جو تارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے اور ہمیں اڈجسٹ کیا جائے یہاں پہ جہاں ہمیں سیکیورٹی دی جائے وہاں پہ ہماری سرکشہ کی جائے آج چھ مینے سے زیادہ ہو گیا آج کچھ بڑے نام بھی جس میں اشوک پندت بھی ہے جو فلم ڈسٹری سے ہے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوئے ہیں اور بھی بہت سے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ سمرتن میں ان کے ساتھ پروٹیسٹ میں بیٹھے ہیں لیکن اشوک پندت نے ایک بات کہی ہے کہ سرکار کو اب سوچنا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے آنسوں پر سیاست کا رمبند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو کشمیر فائل کو لے کے کل سب بیواد اٹھا ہے کامل نے اپنے چرچے بھی کی تھی جو بیواد اٹھا ہے انہوں نے اس بات کو بھی کہا ہے کہ کشمیر فائل کو لے کے وہی تطبو بیواد اٹھا رہے ہیں جو کشمیر کو بانٹنے میں دیش دروہی کی بات کرتے ہیں بلکل دیکھیں اشوک پندتہ ایک فلمکار ہیں سب جانتے ہیں وہ نیشن میڈیا پہ بھی آکے سرکار کا پکش رکھتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے لیکن ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ وہ جو اندولیت جو کشمیر میں جو پی ایم پیکج کے تیر نوکری کام لگے تھے اور راہل بٹ کی ہتیا کے بعد سے ٹارگٹ کلنگ کے بعد سے جمہو آگئے اندولیت ہیں ان کو لوکل پرساشن کے اور سے ہی کہا ہے جوائن کیجئے لیکن ابھی تک بہت سے لوگوں نہیں جوائن نہیں کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ان کے سمرتن میں یہ آئے ہیں اشوک پنڈیتا پنڈیت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے اشاروں اشاروں بہت باتیں کہہ دی ہیں انہوں نے اشاروں میں کہ ان سرکار پر ہم راکی ایک معنی میں کہ ان کے آنسوہ پر سیاست بند کریں لیکن وہیں دوسرے ہاتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو فلم بنی ہے وہ فلم صحیح ہے اور اس پر جو بیواد خواڑا کرنے لوگ ہیں وہ راست کے ہتھ کے لوگ نہیں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شوک پنڈیت بڑی چلاکی کے ساتھ دونوں طرح کی بات سری جی ایک بات کو ماننا پڑے ہم نہیں کہتے کہ فلم میں جو کوئی دکھایا گیا غلط ہے ہم کہتے ہیں صحیح ہے تو ہم نے خود سفر کیا ہے ہم نے بھی محسوس کیا ہے کیونکہ ہم ہمارا کشمیر کے ساتھ بڑا خاص ناتہ ہے ہم نے بھی سفر کیا یہ بات ہم نے دیکھا ہے سب کوئی دیکھا ہے لیکن فلم فلم ہے آج بھی جب اگنی ہوتری سے کل پوچھا گیا جب سے یہی ہم نے بات کل کہی تھی تین سو کروڑ سے زیادہ کمائے ہیں کیا تو اس کا کوئی کسی کو ایک پیسے کا بھی لاب ملا کشمیری پنڈیت آج وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج شوک پنڈیت ان کے ساتھ بیٹھا ہے کبھی کوئی کسی نے کسی ان کے ساتھ چلنے کی بات نہیں کہی کہیں کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے لیکن اس نے یہی کہا ہے اس پیسے کی کمائی سے میں اور فلمیں بناوں گا اچھی بات ہے بناو سچائی سامنے لاؤ لیکن کم سے کم صرف اپنی کمائیتہ کی مطرح ہونا اس کے پیسے کا اگر آپ کروڑوں روپے کماتے ہو مجھے بتا راہول پنڈیتہ کی ہتھیہ کے اوپر کبھی کب سوچا آپ نے اس کی پریوار کی کوئی ساہتہ کی جائے جو اور بھی دوسرے ہیں اور بھی بہت سے بڑی کلی ہوئی ہے وہاں پہ جو جمہوں کا بیپاری تھے جمہوں کی یہ اس کی طرف جان نہیں ہے فلم کے اوپر ہم ٹیٹی سائز نہیں کر رہے ہیں فلم نے جو کوئی دکھایا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری سرچ کے اوپر سرچ کی ہے بہت کچھ اس میں سے سنا ہے بہت کچھ ہم نے بھی دیکھا ہے بہت کچھ کچھ ہم نے محسوس بھی کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ فلم بنا کے اس کو لے جا کے بیچتے ہو پیسہ کٹھا کرتے ہو اس کے بعد اس کو اوارڈ کے لیے آپ بھیجتے ہو ایک طرف کہتے ہو نہیں ہم نے ان کو اس سب چیز جو کو دکھا رہے گی کوشک ہے پھر اوارڈ کے لیے کس لیے بھیج لی ہو دیکھیں یہی میں بات کہا رہا ہوں اشوک پنڈیت کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو کمائی کی ہے اس کا ہم ہم سے کہیں گے ایک بڑا حصہ جس ہمزائی کو تم نے فلمانکن کر کے اپنے طریقے سے اپنے چشمے سے اس کی کمائی کا ایک بڑا حصہ ان کو بھی دیجئے نہیں ہم نے ٹھیک کا اشوک جو رہل بٹ کے پروار کی کیا مذہد کی انہوں نے یا اور جو کشمیری پنڈیت سمزائے کہ لوگوں کو وہاں پر ساموئی پلائن کرنا پڑا وہ اتنا بھیا گیا دور تھا کہ اس کی کلپنا سے آدمی سیہر جاتا ہے اتنی ہتیاں کی گئی نشن ستیاں کہ اور بڑا کچھ ہوا وہاں پر جو سمیں سمیں پر سامنے آتا بھی رہا ہے تو میں سمیں تو اشوک پنڈیت کو اس معاملے میں چونکہ فلم رسی جوڑے شخص ہے ان کو بھی بے کگنی اس سے بھی کچھ رہتی ہے کیونکہ میں اشوک پنڈیت کی اس بات کو میں کرتا ہوں کیونکہ شوک پنڈیت آج بھی جو ہیں وہاں کے لوگوں سے جڑا ہوئے ہیں اگر کبھی بھی ضرور تو پڑی ہے تو میں نے دیکھا ہے اشوک پنڈیت نے تم آنسو کی اگر آپ کہتے ہیں آنسو کو مت بیچو آنسو بیچ کے ہی تین سو کروڑ سے دی کمائیا ہے بلکل بلکل کس کو آنسو نہیں بیچے تو کیا بیچا ہے بلکل اس کے لیے بھی تو آپ کم سے کم کوئی ایسی چیز بنا دو بلکل لیکن ان کے لیے ببشکے میں کام ہے اس کے لیے نہیں اس سے تین سو کروڑ سے اور فلمیں بنائیں گے وہ کمائیں گے اس فلم سے بھی کمائی کی جائے گی کوئی کوئی اس میں درماس کام نہیں کیا جائے گا ہم اس بات کی بلکل سہمت نہیں ہے کہ اس نے جو کہا ہے اس کے چیرمین نے وہ ٹھیک ہے وہ گلت ہے اس کا اپنا ویو ہے وہ اپنا ویو ہے بلکل اس کا اپنا ویو ہے اس کی سرکار نے بھی معافی مانگی اس کا کچھ کیا ہے ہم نے اس کو بات کو نہیں لیتے بلکل لیکن اگری خوتری صاحب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں یہ امدھردی ہے کشمیریوں کے لیے امدھردی ہے ان کے لیے کچھ کرنے کے امدھردی تو وہ کیا گیا نہیں ابھی تک بلکل یہ کیا آج بیواد کھڑا ہوا ہے آج آپ لوگ پھر سامنے ٹی وی پہ آگئے ہو نہیں بلکل ٹھیک ہے وہ ہی تو ہم سوال کر رہے ہیں شوک پنڈی جی کو چاہیے بومبے جا گئے اس سے کہیں بھائی تو فلم بنائے گا لیکن فلم سے تو اپنا ویب سائٹ دائت تو کر رہا نا پورا وہ جو کومائی ہو رہی ہے اس کا کتنا حصہ تم نے کشمیر کا لیانے کے لیے جو سنسائیں کام کر رہے ہیں ان کے لیے کتنا آپ نے ان کو مدد کی ہے یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے تو یہ تھا تفسر آج دوپیر تک کا باقی خبروک کے لیے آپ دیکھتے رہے پی پی نیوز لائن نمسکار